بسم اللہ الرحمن الرحیم بچر تھے یہاں سے پکڑ کہنے کے اوے تو پردہ تھا ہے نہیں تو سگٹکے میں آگیا نکل ماری یہ میرا سکیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا میرا طریقہ بارداد کیا تھا تو سے نہیں کرنا اب ہوسٹل لائف تھی ماں باپ سر پہ نہیں پیسے بوجج جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے پھر چلو یا داتا صاحب سلامی دے میں جلدی پیسے آئے تھے تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب پیسے آگئے تو پی سی اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو امتحان صبح کیمیسٹری کا ہے نماز شروع کر دیتا پیپر قریب آرتا ہے نماز پانچ وقت یہ کاروباری نماز تھی پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا صبح پیپر یہ کیمیسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے یا اللہ میں تب پڑھی ہی کچھ نہیں مربانی کہا رہا میں کھولنڈ لگا جتھو پیپر آمڑا میں نے وہ چکاٹ کر دیتا بسم اللہ یہ واردات میں کوئی دس پندرہ دفعہ کرتا ہے کھل گیا صفحہ پانچ دس ادھر پڑھ لیے پانچ دس ادھر پڑھ لیے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹے نہیں لگانے پڑھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے یہ کوئی بادام کھانے سے نہیں آتا یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے بادام کھو حافظہ تیز ہو جائے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو روی بی سے روز ہم روز کھا جائے وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباز ہوتا ہے پھر دوبارہ یا اللہ کال دا پیپر بکھا دے بسم اللہ ہر پیپر میں میں یہ طریقہ کرتا تھا یا مانگنا تو اللہ سے مانگ مانگنا تو اللہ سے اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولو جی کا پریکٹیکل اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ جمعہ کا دن میں کہلے بھی کم بڑھ گیا میں نے جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں دعا کیا اللہ ہنو میں واپس جاندہ پیان کہ میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سون جاؤں گا کہ تو میں انہوں خواب بھی سارا پیپر بکھا دے میں نے جمعہ پڑھا اگر بھا میں جمعہ دا چیتا ہی نہ ہی ہوندہ کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رکھ جمعہ پڑھا آکے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا یہاں سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے وہ ڈسیکشن کے لیے نا ریبٹ ہوتے تھے خرگوش ہوتے تھے یہ کاکروپدن کتنے کاکروج مارے نام ہو تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ اور ایک شخص آئے ہاف بازو والی شرٹ سفید شرٹ سفید پتلوں اور انہوں نے پانچ سوال لکھائے کہا کوئی سے چار کرو کوئی سے چار کرو اس چار میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا میں اسی وقت اٹھا میری یاں کھولی تو مجھے سارے سوال یاد تھے کیا اس نے کہے دو چار دفعہ پڑے جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شور میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گیا پہلہ تو آ گیا تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا اللہ ان کو غری کے رحمت کرے نام بھول گیا شکل یاد ہے وہی ہاف شرٹ سفید سفید پتلوں میں کہا بھئی دو کم تو ہو گئے انہوں نے پیپر کی ہوں انہوں نے جو قویسن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا باقی چار میرے خواب کے اندر تھے تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑھو ہوا تھا باقی کیا تھے وہ یاد نہیں سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا تو مانگو اتسسی نائے کام شروع کر دیا توڑا آشکال تھا کمپیٹیشن ہی باہر